بہن ہے تو پٹے اوڑے گی اور یاد راکھنا کریں یہ جو رات کی ہوا چلی ہے نا مرتب جو بڑی تیزی سے لڑکیاں ہو رہی ہیں تو گھنٹے چاہیے اس کے لئے میرا گلا بھی ٹھیک ہونا چاہیے مگر میں بس بات بات سمیٹھتے ہوا چلوں اس طرف بھی لوگوں کی توجہ دلانی ہے تو صرف میں توجہ میں دیکھئے ایک مولوی صاحب کر رہے تھا تو میں نے کہا وہ بھی کوئی علاج ہے جو بخار میں درد کا انجرشن دیا جائے درد میں کینسر کا دیا جائے خجلی میں خشکی کا دو یہ بھی کوئی علاج ہے پہلے مریض سے پوچھ تجھے دوا کس چیز کی جائے پھر جو مرض ہو وہی علاج کرنا چاہیے تو میں تو اکثر جلسے والوں سے کہتا ہوں کہ مولوی بلایا کرو تو موضوع دے کے بلایا کرو ضرورت کیا کہ ہم اپنے فن دکھائیں نا سمجھو ذرا سمجھو میرے بچوں بہت 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 سے سو یہ ارتجاد کا جو فیتنا ہے نا یہ بڑی تیزی سے پڑا رہا ہے اس کے لیے میرے کچھ نوجوانوں نے کام کیا کیا جاتے ہیں لڑکیوں کو پکڑتے ہیں کسی بھگوہ داری کے ساتھ بہت سے میری باست پھر اس کا ویڈیو بنایا جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے ہمارا کام کر لیا یہ کیا ہے جانتے ہو یہ ہماری جہالت کی وجہ جہالت کی وجہ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں تو میں نے جسی بیٹی کو کسی غیر کے ساتھ سکڑا تھا اس کی ویڈیو نہ بناتے اس کا ہاتھ ٹکڑتے اس کے باپ کے پاس پڑتے اس سے پوچھتے بتا یہ تیری مرضی سے کہی ہے یا اپنی مرضی باپ بھی سمجھاتا تم بھی سمجھاتے شاید وہ بچی لوڈاتے ہیں لیکن تم نے ویڈیو بنا کر کے پوری زندگی کے راستے اس کے بند کرتے ہیں وہ اگر پلٹ کے بھی آئے تو کیا سوچ کے پڑھتے گی اگر میں نے توبہ بھی کی تو مجھے دلہنکون بنائی اب تو سب کو میرے عیب کے بارے نے پتا چاہ چکا ہے سب جان گئے یہ فنہ کے ساتھ ہوتل میں تھے یا جا نہیں کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو اگر تمہارے پاس تعلیم ہوتی تو تم کیمروں کا استعمال نہ کرتے تم تو قلم کا استعمال کرتے اگر تمہارے پاس تعلیم ہوتی تو روڈو پہ ویڈیو نہ بناتے بلکہ اپنے حق کے لیے ہائی کورٹ سپرنگ کورٹ میں کھڑے ہوتے لیکن بھلا ہو اس قوم کا اس قوم نے اپنے آپ کو ٹی جے بجانے میں آگے رکھا دانس میں آگے رکھا تماشوں میں آگے رکھا اگر پیچھے رکھا تو تعلیم سے پیچھے رکھا اسکول سے پیچھے رکھا آگے پڑھو قلم سمالو حکومت اس کی نقی جس کی لاتھی ہوگی بلکہ حکومت اس کی ہوگی جس کے ہاتھ میں قلم دیکھا جائے بولو پڑھو گے تعلیم حاصل کرو اپنے حق کے لیے اور تم تم جب مارے جا رہے ہو نا مارنے والے یہ جانتے ہیں یہ کسی کام کے لیے ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ دودھ دینے والی گائے کی لات بھی کھائی جاتی ہیں دودھ دینے والی گائے کی لات بھی کھاتے ہیں کیونکہ یہ دودھ دیتی ہے یعنی جس سے فائدہ ہوتا ہے اس کی ڈاٹ بھی سنی جاتی ہے جس سے فائدہ نہیں ہوتا لوگ اسے اپنے کمرے کے ٹیون نہیں ٹیسٹ پین میں مجھگا نہیں دیتا جب بھر جاتا ہے تو پھینک دیا جاتا ہے کسی کھوڑے کی طرح تمہاری زندگی ہے تم کس مرض کا علاج بنے اچھے ڈاکٹر تم نہ بن سکے اچھے ماسٹر تم نہ بن سکے اچھے انجینئر تم نہ بن سکے اچھے طبیب تم نہ بن سکے قوم کے نباز تم نہ بن سکے فیزک تمہیں نہیں آئی کونسا علم تمہارے پاس تھا جسے پھیک کے لوگ چھکتے آج تم کورے اور پیدل ہو چکے ہو اس لیے تمہیں پھینکا جائے گا اگر اپنی جگہ بنانا چاہتے ہو تو تانیم میں آکے بڑھو کسی مرض کا علاج بن جاؤ یہ مریض خود سلاش کرتے کلتے تمہارے دربار پر تک آئے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو نوکریاں نہیں ملتے جھوٹے ہیں وہ ملے کاس ہے دسویں کلاس تو تُو نے نقل سے پاس کی تھی نوکری ملے گی تجھے ساتویں کلاس تک تو اسکول میں کھچڑی کھاتا رہا نوکری ملے گی تجھے انترویو میں کتاب انجلیٹر رہتا ہے نوکری ملے گی ہم نے پڑھائی سے زیادہ پانچ سو روپے کٹا کرنے میں محنت کی کہ کلاس تیچر کو پانچ سو روپے دیں گے وہ ہمیں نقل کرا دے گا یاد رکھو کسی عقل مند نے کہا اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے نا اس قوم کے آہت میں نیزائل تمنچے بندو کی مددو بلکہ اس قوم کے بچوں کو تعلیم میں کمزور کر دو تعلیم میں کمزور کیسے ہوگے جب ہمیں معلوم ہے جناب نقل کرانے بیٹھیں تو ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے نا نقل کرانے بیٹھیں اب دل پہ ہاتھ رکھے بتا جو لوگ نقل کر کے ڈاکٹر بنے ہوں گے ان کی دوا سے لوگ مریں گے بچے بلو دور سے مریں گے کیونکہ نہ اسے نفض کا پتہ نہ اسے مرض کا پتہ نہ مریض کا بڑے بڑے کہتے نیم حکیم خطرے جان نیم ملا خطرے ایمان آدھا مولوی آدھا ڈاکٹر جان کے لیے خطرہ میرے بچوں اگر ایک لاکھ روپے دے کے بھی نقل ملے لا تمار مار فری میں کوئی نقل کرائے ٹھوک کر مار مار اس لیے کہ اچھو ڈاکٹر نقل سے ایم بی بی ایس بنے آدھی قوم کو ان کی دبا مار ڈالے آدھے بچے جو نقل سے انجینئر بنے ان کی بنائی آدھی بیلڈنگیں کو ان کو دبا کے مارے جو بچے لیک چرار اور وہی چھٹکوں سے پاس ہو کر کے لیک چرار بنے تو باقی قوم کو ان کی تقریر مار مار ہم جب برباد ہوئے نا وہ تعلیم میں پیچھے ہوکے برباد ہوئے ورنہ ابوالکلامہ چاہے کیسے ہی تھا بنانے مسلم کا جب تعلیم کی تو ان کا نہیں پورے دیش کا باپا چلیئے کہ راست پتی بہن راست پتی کا مانا کیا ہوتا ہے سمجھ رہے نا تو بھائی تعلیم ہوگی تو آکے جاؤ گا نہیں ہوگی تو گھر میں بھی کوئی بکار نہیں آنے والے دور میں مزدوری اسے ملے گی جسے کمپیوٹر چلانا آتا ہوگا خورپا چلانے والے ہوگی آنے والے دس سال میں کوئی جگہ نہیں ہوگی اور تمہیں تو ویسے یبدیل کہا جاتا تھا پنچر کہا جاتا تھا پنچر جوڑنے والا کہا جاتا تھا ایک ملک کا ذمہ دار بندہ مائک بھائی کھڑے ہوکے کہتا ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ قوم سے پنچر جوڑ کے پیٹ پا لے گی چلانج ہے تمہارے میرے ضمیر کو جس قوم کا تس سال کا بچہ قرآن کے تیس بارے سینے میں اتار سکتا ہے اس قوم کا باعث سال کا بچہ آئی ایس اور آئی ایم ڈی بی ایس کو نہیں کرتا اٹھو اور چلانج کر کے بتا دو تم نے کہا تا پنچر ہم جوڑیں گے تو ہمارا چلانج ہے کردن میں ہاتھ ڈالے گئے ماغو نچوم نے گزرا گئے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی دیوان وران عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی گھر دیشے دورا دکھاؤ کہ تو موزور کے غلام پڑھو اور آگے بانے کب تک کھاتے روزے بے روزداری باری جب تک حرام کے کھانے کی عادت نہ پڑے گئے پانچ پانچ کلو آٹا اور چاپس دے کر کے تو میں تمہیں تھلہ کیا بیاد کمانے کی عادت کل تمہارے بچے چوری کریں گے جیبے کھاٹیں گے بیٹیاں غیروں کے جال میں پھسیں گی جب خرچے پورے نہیں ہوں اس لئے میرے بھائی پہلی بات تو یہ کنات کی عادت ڈال دوسری بات وہ کہا تھا ڈاکٹری قبال نے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خداپندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا جس جنگل میں رہتے تھے وہاں پانی کا بہت بڑا ڈیم بہت بڑا بان تھا وہ تھوڑا تھا کٹ گیا گاؤں والے بھاگنے لگے کسی نے ان سے جاگا کہا حضور ڈیم کب کب بند کھل گیا ہے اور وہ بند نہیں ہو رہا ہے گاؤں ڈوبنے کے قریب دعا کر دے وہ بابا کھل آئے سوچا بابا دعا کریں گے مٹی ڈالیں گے لیکن بابا آئے جہاں سے پانی کھلا تھا انہوں نے اور کھولنا شروع کر دیا لوگ والے بابا پاگل ہو گیا یہ تو مارنے کا کام کر رہا ہے ہم تو اس لئے لائے تھے کہ یہ پانی روک دے اور اس نے تو اور کھول دیا پانی تھوڑی دیر جزرینا پانی خود بند ہو گیا لوگ کہنے لگے بابا یہ کیا ہوا آپ نے بجائے پانی بند کرنے کے کھولنا شروع کر دیا تھا آپ تو مروانے کے چکر ہوئے تھے تو کہنے لگے تم نہیں سمجھو گیا میں آیا پاند کے پاس میں نے پانی کو بہتے دیکھا میں نے کہا مالک اگر تیری یہی مرضی ہے کہ یہ پانی کھل ہے تو لے میں بھی تیرے ساتھ میں نے اور کھولنا شروع کر دیا جب میں نے اپنا کام اس کی مرضی پر ڈالا اس نے مجھ سے پوچھا بتا تیری کا مرضی ہے میں نے کہا مالک انہیں بچا جا کہتے ہیں پھر اس نے اپنی مرضی میری مرضی میں بدر دا دی وہ یہ کہتا تم میرے ہو جاؤں میں تمہارا ہو جاؤں سمجھ گئے نہ میری بات خود ہی کو کر بلندی تنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے پڑھئے ہیے آکے پڑھئے اور یہ جو بھگوالا پریپ چل رہے ہیں اس کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کو پردے کی تلکل کریں اسے پردے کی تلکل اگر پردہ کمپنسری ہو جائے تو خدا کی قسم کوئی بیٹی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا نہیں جائے گا ایک صاحب کہنے لگے یہ برکے والی ہیں جتنی بھاگ رہی ہیں میں نے کہا غلط جتنی بھاگ رہی ہیں یہ برکے والی نہیں بلکہ بھاگنے والیوں نے برکہ بہن رہا اگر بچپن سے مرکہ پینا ہوتا تو بھاگتی نہیں بچپن سے پردہ انہائی فطرت ہوتا تو کسی خیر کی بستر پہ نہیں جائی ہم نے بھی غلط کی ہم بھی کسی کی گاڑی پہ بٹھا دیتے ایک جناب پی بی کو اگزام دلانے کے لیے کسی شرما کی بھائی پہ بٹھا دیتے ایک بار اگزام کرانے لے گیا دو بار لے گیا تین بار لے گیا پانچ بھی بار وہ اپنے ساتھ لے گیا اتنا بھروسہ کیا کہ اس کی بائی پہ بٹھاتے تھے ایک بار لے کر ہی باگیا پھر مو چھپاتے بیٹیا کے آگے کہتے میں اپنے بیوی کو امتحان دینے بھیجتا تھا تب غیرت تھا تجھے شرم رکھی آئی آئی تجھے غیرت نہیں آئی بیٹیا کے آگے آتے ہوئے تو کہتا میں اعزام دینے بھیجتا تھا ساری دنیا کی عقلوں کو ایک پلے میں رکھتا میرے نبی کی عقل کا کروڑ با حصہ ایک پلے میں رکھتا سارے سمانے کی عقل حضور کی عقل کے پرابر بھیجتا تھا اے ایمان آلو اپنی نگاہ کے نیچی رکھو تُو نے بدن سے بدن چھپکا کے بھائی 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 بھٹا دیا دل پہ ہاتھ رکھے باتا یہ نظام اسلام ہے سگے بھائی 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 دس سال کے ہو جائیں اسلام کہتا ہے ایک بستر پہ اور ایک چارپائی پہ بدن سے بدن لگا کے نہیں بیٹھ سکتے سگے بھائی 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 تُجھے اس میں اتنا بھروسہ کیسے آ گیا ذرا دل پہ ہاتھ رکھے بتا اسلام میں اتنی حدیات تھی کہ تیری بیٹی کو نماز کے لیے مسجد میں جانے نہیں دیا تاکہ عزتیں بچی رکھیں جمعہ کے لئے مسجد میں جانے نہیں دیا تاکہ عزتیں محفوظ رہیں اگر اسلامی نے مسجد میں جانے نہیں دیتا تو انہیں میلے بزاروں میں جانے کی جانتا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان میں اس لئے بدلو اپنے آپ کو پر دیکھیں تلقین کرو میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو شریعت سے آگے دماغ لگاتینا وہ خون کے آنسل ہوئے ہیں وہی بچیں گے جو آمن نہ وسطک نہ کہہ کے حضور کے نشانے قدموں کی پیچھے چلیں گے ڈاکٹر بریلی کے امام نے کیا کہا تھا جان کے تو وعدہ ایتی دار پر نقدہ اپنا دام ہوگی جائے گا سائی لو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ نہ ہوگی جائے گا پہ نشانوں کے نشان مٹتے نکی مٹتے مٹتے نام ہوگی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت اگر دل کو بھی آرام ہوگی جائے گا